خیبر پختنخواہ سے لاپتہ افراد کی تعداد تین سو ہے ان کا مقدمہ پشاور ہائی کورٹ میں زیر سمات ہے لافتہ افراد کے والدین اور بچے اپنے پیاروں کی تصویریں اٹھائے اداد پہنچ گئے ہر کوئی اپنی دکھ بری کہانی سنا رہا تھا دو سال قبل پشاور میں کپڑے کی سسلے میں آیا تو یہاں سے لاپتہ ہو گیا اللہ گارمیز رکھتے ہیں کہ میرے بیٹا مجھے مل جائے گا چیپ جسس نے زیر حراست افراد کی تفصیل ایک ماہ کے اندر پیش کرنے کا حکم دے دیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ٹارچر سل ختم کرنے کا بھی حکم دیا سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ سمیت عالی حکام پیش ہوئے اور عدائیتی حکامات پر عمل کی یقین دہانی کرائی ڈیفنس اب ہیومن رائٹس کی سربراہ آمنہ مسود اور بعض سیاسی رہنمابی عدائیت میں موجود تھے عدائیت نے انٹورمنٹ سنٹرز میں زیر حراست افراد کو سہلوتی کی فرامی کا حکم بھی دیا کمیرمین ایسید علی کی ساتھ مسورت اللہ جان دنیا نیوز پیشاور